انتخابات کے تیاری زور و شور سے جاری ملک بھر میں آروز اور ڈی آروز کی ٹریننگ کا دوبارہ آغاز ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ٹریننگ 19 دسمبر 2023 کو مکمل کر لی جائے گی عام انتخابات کے پیشے نظر اسلامباد کے سرکاری اداروں میں افسران اور ملازمین کی چھوٹیوں پر پابندی محکمات علیم کے افسران اور ملازمین اسلامباد چھوڑ کر نہ جائیں ڈسٹنگ ریٹرننگ افسر کی ہدایت خیبر پختنخواہ میں بھی انتخابی عملے کی تربیت شروع ادھر صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کی آئی جی پنجاب سے ملاقات سیکیروٹی تیاریوں پر اظہار اتمنان آئی جی پنجاب کی افسران کو الیکشن کمیشنر سے ماؤسر تعاون کی ہدایت آسیف علی زرداری کی پارٹی رہنماؤں سے پی ٹی آئی خیبر پختنخواہ سے انتخابات میں اتحاد نہ کرنے کی ہدایت سابق صدر کی گورنر ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ صوبائی قیادت کرے گی پیپلز پارٹی کا بینظر بھٹو کی برسی سے انتخابی موہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ نیئر بخاری نے واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی کارکردگی کی بنیاد پر عوامی عدالت سے سرکرو ہوگی بلاول آئے گا روزگار لائے گا کا نعرہ بھی دے دیا سردار لطیف خوصہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے نفرت کی سیاست ختم کرنے کے لیے پرازم بولے جب بھی آئین سے نہراف کیا ریاست کو نقصان پہنچا آئین کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے تمام جماعتوں کو ایک بار پھر پرام سیاسی سفر کے آغاز کی تلقین بھی کر دی سیاسی اور انتخابی حکمت عملی پر نون لیگ سندھ کا مشاورتی اجلاس آج لاہور میں طلب سردر مسلم لیگ نون سندھ بشیر میمن اور دیگر احمد آج لاہور پہنچیں گے پارٹی کی مرکزی کی عادت سے ملاقات میں انتخابی جلسوں کے شیڈیول پر بات ہوگی کل پارلیمانی بورڈ اجلاس میں سندھ سے امیدواروں کے انٹریوز بھی ہوں گے ادھر دانیال عزیز نے قائد نون لیگ میاں نواز شریف سے معذرت کر لی جمعہ کو ہونے والے نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اجلاس میں دانیال عزیز پارٹی ٹکٹ کے لیے انٹریوز دینے پہنچے تھے نواز شریف نے احسن اقبال سے تنازعہ پارٹی سطح پر حل کرنے کی ہدایت کر دی عوام کی خدمت الیکشن جتنے کے لیے نہیں کر رہے ہمیشہ سیاسی فائدے سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کی ہے رہنمہ آئی پی پی عبدالعیم خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا آج کل عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بھیجلی کا بل ہے عوام نے منتخب کیا تو تین سو یونٹ مفت دیں گے موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا سکول، مساجد، گرجہ گھر بنائیں گے فیلٹریشن پلانٹس بھی لگائیں گے عوامی نیشنل پارٹی، ایمکیم پاکستان اور نون لیگ کے سیاسی رابطے جاری این پی اور ایمکیم کے درمیان کراچی کے مختلف حلقوں میں انتخابی اتحاد پر گفتگو این پی کراچی میں پانچ قومیوں سبائی نشستوں پر ہم خیال جماعتوں کے حمایت کی این پی سندھ کے بیشتر آنما پیپلز پارٹی سے اتحاد کے حق میں نہیں لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ پنجاب حکومت نے رضا کرانا طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے اٹھالیس گھنٹے کی محلے دے دی نگران وزیراعلا محسن اکوی کا تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا حکم باور کرا دیا کہ انسزاد تجاوزات موہم میں کوئی نرمی اور رعایت قابل قبول نہیں ہوگی نگران وزیراعلا پنجاب عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی کوشاں ڈیپٹی کمیشنرز کو آج رات تک ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کی ہدایت کر دیں آوارہ کتے بڑا خطرہ کتے کے کٹنے سے انسان ریبیز جیسی خطنناک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے ہر سال دنیا بھر میں انسٹھ ہزار افراد ریبیز کے باعث موت کے موں میں چلے جاتے ہیں کتوں کے کٹنے سے پاکستان میں بھی سالانہ دو ہزار سے پانچ ہزار افراد لکمہ عجل بنتے ہیں آوارہ کتوں کی ویکسینیشن کے لیے اخراجات محکمہ صحت کے بجٹ سے باہر پروگرام چلانا مشکل ہو گیا ہیلتھ ریسرچ انسیٹیوٹ کی ریپورٹ میں بے بسی کا اظہار صورتحال پر نائنٹی ٹو نیوز کی خصوصی کوریج جب میں یوریا خاد مہنگے دامو بکنے لگی ہے کاشتکار بلیک میں پانچ ہزار آٹھ سور پے میں یوریا خاد کی بوری خریدنے پر مجبور ہیں انتظامیہ خاد مافیا کو لگام ڈالے میں ناکام ہو گئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے جنوبی پنجاب میں یوریا خاد کا بہران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا کاشتکار کنٹرول ریٹ پر یوریا خاد کی خریداری کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں مگر سرکاری قیمت پر کہیں بھی یوریا خاد دستیاب نہیں تبھی تو کاشتکار مہنگے دامو یوریا خاد خریدنے پر مجبور ہیں کوئی بھی یوریا نہیں دے رہا یہ فردے میرے پاس مجود ہیں یہ میرا رکارڈ پورا مجود ہے میں نے گورنمنٹ کے ریٹ پر ان تالیسوں میں گندم اپنی دی ہے پانچ ہزار منگ ان کو اور اب مجھے یوریا کے لیے جو دردر ٹھوکرے خانی پڑھ رہی ہیں اور میرے پاس اب یوریا نہیں ہے ملتان بہاولپورٹ ڈیراغازی خان لودرا جتوئی خانے وال شجا آباد لیاقتپور چشتیاں اور حرونا باس میں دیگر علاقوں میں یوریا خاد کی قیمت پانچ ہزار روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے کاشت کار کہتے ہیں کہ محکمہ ذراعت کے دعووں کے باوجود خادوں کی کنٹرول ریٹ پر فرامی شروع نہیں ہو سکی کنک بہت سے خاد لیانا ہے خاد لابد نہیں کنٹرول ریٹ تھے جو کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کنٹرول ریٹ تھے مل رہی کوئی نہیں مل رہی کسانوں کا کہنا ہے کہ گندم کو پانی لگنے کے موقع پر یوریا خاد نہ ملی تو پیداور کم ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے انتظامی افسران یوریا خاد کی سرکاری قیمتوں پر فروخت یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تونسہ میں کسان خاد کے حصول کے لیے رول گئے ڈیلر خاد بلیک میں فروخت کرنے لگے ہیں یوریا خاد پچپن سو میں فروخت ہونے لگی ہے انتظامیہ کسانوں کو سرکاری نرخبر خاد کی فرامی میں ناکام ہو گئی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غزم فراباز سے غزم فراباز بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی اس وقت توسع شریف میں خاد کا بوران شدت اختیار کر گئے اس وقت کسان اور کسان شدید مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں جبکہ گندم کی جو بھوائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے لیکن اس کے لیے فوری طور پر جو بعد میں خاد فرام کی جاتی ہے وہ اس وقت ناجاب ہے جبکہ ذلہ انتظامیہ نے کسانوں اور کسانوں کو وعدہ کیا تھا کہ وہ سرکاری نرخبر پر اس کی فرامی کو یقینی بنائیں گے جبکہ وہ اپنے دعوے میں ناکام ہو چکے ہیں اور جو خاد مافیہ ہے وہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہے یہاں اس وقت ایک ایک بوری کے لیے جو کسان ہے وہ رول رہے ہیں انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے فوری طور پر سرکاری نرخبر پر خاد کی فرامی کو جبکہ دیگر شہروں کی طرح پاک پتن میں بھی خاد کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے انتظامیہ کنٹرول ریٹ پر خاد فروخت کرانے میں ناکام ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانہ آفتاب سے جی رانہ آفتاب بتائیے گا جبکہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح پاک پتن میں بھی اس وقت خاد بہران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے کسان خاد کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکے کھانے پر مجبور ہیں جب ہماری کسانوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا گندم، آلو، چارہ سمیت دیگر جو ان کی فصلے ہیں وہ خاد محصر نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں انہوں نے یہ بھی الزام آیت کیا ہے کہ خاد مافیا جو ہے وہ زلین تظامے کا گھٹ جوڑ کی وجہ سے اپنی من مرضی کی قیمتیں مقرر کر کے خاد بلیک میں فروخت کر رہے ہیں ڈی اے پی کی خاد بارہ ہزار پانچ سو کے بجائے پندرہ ہزار سے زائد روس کا وصول کیا جا رہا ہے فی تھیلہ اسی طرح بات کر رہے ہیں یوریا اور انگرو کی تو وہ اٹھتی سوڑ پر کنٹرول ریٹ جو مقرر ہے گورنمنٹ کی طرح سے وہ بھی پانچ ہزار سے زائد وصول کرنے کے بعد فی تھیلہ وہ مشکل جو ہے کسان کو محصر آ پاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جب انتظامیہ سے بات ہوئی تو انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی بھی مصنوعی قلت یہاں پر نہیں ہے نہ ہی خاد کا کوئی بہران ہے خاد وافر مقدار میں منڈی میں موجود ہے اور وہاں سے جو ہے کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر جو حکومتی ہے وہاں پر دستیاب ہے اس کے ساتھ ساتھ کسانوں نے ایک اور بھی الزام آئیت کیا کہ جو خاد مافیا ہوں نے اپنے سٹوروں میں خاد سٹور کر رکھا ہے وہاں سے من پسند جب قیمتیں مقرر ہوتی ہیں جو میسر آ جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے من پسند کسانوں کو جو ہے بلیک میں مار کے جو ہے خاد فرام کرتے ہیں اس وقت میں جس فصل میں موجود ہوں یہاں بھی بروقت خاد نہ ملنے کی ویسے گندم کی فصل بری طرح متاثر ہے